میرے پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کے سامنے آف لائن کلاس لے کے پیش کرنے جا رہی ہوں کلاس ففت آپ کی کتاب کا تیسرا چپٹر انصاف پہلا حصہ ہم نے پڑھا ہے اب ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں پہلے حصے میں تھا یعنی آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کی جو لوگ تھے وہ جہالت کے اندیرے میں ڈوبے ہوئے تھے بہائیائی کا دور تھا اکثر لوگ جاہل انپڑھ تھے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جگڑتے تھے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا دو خوابدکاری جھوٹ ان کا عام تھا گریبوں کو ہر طرح کی رسوائی اٹھانی پڑتی تھی گریبوں کو ہر طرح کا ظلم اٹھانا پڑتا تھا اسی میں ہمارے پروردگار کی رحمت جوش میں آئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بیجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یقصہ قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یقصہ ختم کر دیا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بڑے گرانے کے ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بڑے گرانے کی عورت کا معاملہ پیش آیا اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا یہ عورت جو تھی اس پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعائد بردی جائے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ جو خاتون ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کے ساتھ خاندان کا لحاظ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی جائے لیکن کسی میں حمد نہیں تھی کسی میں حمد نہیں تھی کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے اور اس عورت کی سفارش کرے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نوجوان چاہتے صحبی اسامہ بن زید کو آمادہ گیا گیا آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چاہتے صحبی جس صحبی کا نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے اور اس معاملے پر بات کرے حسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے جو حسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تھے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور حاضرِ خدمت ہونے کا مدہ بیان کیا اور جو معاملہ تھا وہ بیان کیا انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی اسامہ بن زید نے ابھی اپنی پوری بات مکمل نہیں کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو ایسی باتوں سے باز آؤ ایسی باتوں سے پرہیز کرو پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا جو پچھلی قومیں تھی ان کو جو بربادی ہوئی ان کا نام و نشان مٹ گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی جو اونچے طبقے کے جو بڑے لوگ تھے ان کو ہر طرح ان کو چھوٹ دیا جاتا تھا جبکہ عام لوگوں کے لیے نہائیت تھی سکھت قانون بنائے جاتے تھے جو عام لوگ تھے ان کے لیے سکھت قانون سکھت سزا دی جاتی تھی اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں اس کی اجازت نہیں دوں گا چنانچہ اس خاتون کو قانونی شریعت کے مطابق سزا دی گئی اس عورت کو قانونی اسلام کی شریعت قانونی شریعت کے مطابق سزا دی گئی اچھا بچو آج ہم یہی سے ختم کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھایا ہوگا خدا حافظ